آپ کا کیا سٹینڈہ تین سو ستر کو لے گا؟ اگر جمہو کشمیر کے لوگ ہمیں محقہ دیتے ہیں ہماری سرکار بناتے ہیں تو ہم پورا اس پر ایکشن کریں گے اور اس کو لاکے دکھائیں گے باپس یہ لوگوں کا بادہ ہم کرتے ہیں لوگزن سکتی بارتی کتنی سیٹوں پر انتخابات لڑے گی اور کیا کچھ امید ہیں کہ کتنی سیٹیں جمہو کشمیر سے لجپی نکال پائے گی؟ دیکھو نکالنی تو اوپر والے کے ہاتھ میں کہ کس کو کتنی ملیں گی کتنی نہیں کیونکہ ہم نے تو اپنی محنت کرنی ہے جو ہمارے کاراکاتہ محنت کر رہے ہیں گریب لوگوں کی باز اٹھا رہے ہیں جو بے انصاف کسی ہے بے انصافی ہو رہی ہے اس کے انصاف دلانے کی کوشش کریں گے جیسے ہم نے چاہا کہ جمہو کشمیر میں جو ہماری پاور اور پانی فری میں ہے جہاں پہ جمہو کشمیر یوٹی کے پریزیڈنٹ رفیق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج انہوں نے کچھ پارٹی میں نئے لوگوں کو جو ہے وہ منتخب کیا ہے ان سے بات سید کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں رفیق صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت سواگت ہے آپ کا کس طرح کی تیاریاں چل رہی ہیں کیونکہ لگتار آپ نئے لوگوں کو پارٹی میں لانچ کر رہے ہیں نئے لوگوں کو منتخب کر رہے ہیں کس طرح کی تیاریاں آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے چل رہی ہیں ہم یہاں سے پانچ چھ دن کے لیے کشمیر گئے تھے تو کشمیر میں ہم نے کیا کیا کہ وہاں پہ جو ہمارے کینڈرڈ تھے کم سے کم کوئی تیرہ کے قریب ہم نے کینڈرڈ کھڑے کر دیا کشمیر میں کہ ہمیں یہ وہاں پہ جب آنے والا ٹائم جو ہے الیکشن کا تو اس سے پہلے ہمیں لوگوں اپنے جو ہمارے کارا کرتا تھے جو ہمارے بھر کرتے ان میں سے ہم نے کچھ تیرہ کے قریب ہم نے منڈرڈ دے دی ان لوگوں کو کیونکہ تیاری کریں گے جب موقع ہے کہ اگر ٹائم نہیں لگے گا تو اسے ہم تھوڑی ہمیں بھی دکت آئے گی کیونکہ ہم چاہتے کہ ہماری پارٹی بھی سیٹوں پر لڑنے کی کوشش کر رہی ہے تو ہم نے تیرہ کے قریب کشمیر سیلیکشن کھڑی کر دے اور میں لے کھڑی کر دے دیکھا گیا کچھ لوگوں کو پارٹی سے ایکسپل بھی کیا گیا میں جانا چاہوں گا کہ کیوں انہیں ایکسپل کیا گیا کیا ان کی کارقدگی سے آپ خوش نہیں تھے جو ہم نے یہی کہا کہ جو گریبوں کی بات کرے گا جو گریبوں کے ساتھ انصاف کرنے کی بات کرے گا جو کسی سے دھوکہ واضی نہیں کرے گا ہم ان لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں جو ہماری پارٹی میں گھڑ پڑ کرے گا چاہے کوئی بھی ایشو پہ بات کر کرے گا چاہے وہ پارٹی کی ہیت کی بات نہیں کرے گا تو ہم دے ایکشن کریں گے کریں گے سیاسی پارٹی اس وقت لگاتات دعوے کر رہی ہے کوئی پچاس کا کوئی اسی کا کوئی نبیہ کا تو لوگ جن سکتی پارٹی کتنی سیٹوں پر انتخابات لڑے گی اور کیا کچھ امید ہیں کہ کتنی سیٹیں جمہور کشمیر سے نکال پائے گی نکالنی تو اوپر والے کے ہاتھ میں کہ کس کو کتنی ملیں گی کتنی نہیں کیونکہ ہم نے تو اپنی محنت کرنی ہے جو ہمارے کار محنت کر رہے ہیں گریب لوگوں کی باز اٹھا رہے ہیں جو بے انصاف کسی بے انصافی ہو رہی ہے اس کے انصاف دلانے کی کوشش کریں گے جیسے ہم نے جاہا کہ جمہور کشمیر میں جو ہماری پاور اور پانی فری میں ہے جہاں پہ اپنا ہے جب دلی والے فری دے سکتے ہیں پنجاب والے دے سکتے ہیں کہ ہم جمہور کشمیر والے کیوں نہیں دے سکتے ہیں ہماری اگر سرکار بنتی ہے ہم اگر سرکار میں حصہ دا رہتی ہے تو ہماری کوشش یہی رہ گی بجلی پانی جو لوگوں فری دیا جائے گا جہاں انہی دو مدوں کو لے کر انتخابات لڑے جائیں گے بجلی اور پانی یا اور بھی کوئی مدہ ہوگا انتخاب مدے تو بہت زیادہ ہیں جمہور کشمیر میں آپ دیکھو کہ مہنگائی کتنی زیادہ پہنچ چکی ہے یا آئی کوئی انصاف نہیں کسی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ بیدباہ ہو رہا ہے آئی کون سی ڈبلیمنٹ ہو رہی ہے آپ روڑوں کی حالت دیکھو خراب ہے جہاں نظر مارو آپ میڈیا والے بھی گھومتے رہتے ہیں اور چاہے سیٹی میں کہیں بھی سمارٹ سیٹی کا نام لیا لیکن سمارٹ سیٹی کا کہیں کارنامہ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے جہا جہاں کام رکا تھا بہین کے بہین کام رکے ہیں بڑے بڑے پرچکٹر کا وعدے کیے تھے جیسے جیل کا کام کیا تھا جیل کا کام بھی بہین کے بہین رکا ہوا ہے ہم خالی بجلی پانی کی بات نہیں کر رہے ہیں آئی دیکھو آپ ڈیلی بیزنوں کو یہ مذہر ہے یہاں کہ ڈیلی بیزنوں جو کئی سالوں سے روڑوں پر اترہ ہوئے ہیں تب سے ترس رہے ہیں ان کی فیملیاں کتنی پریشان ان کو روزگار اپنے گھر کا چلانا مشکل ہو گیا ہے تو اس ل ہم چاہتے کہ ہر چیز کو دیکھا جائے گا کھالی بجلی پانی کا مددہ نہیں ہمارا جمہو کشمیر بہت زیادہ مددہ ہے بڑا مددہ اس وقت بے روزگاری کا ہے نوجوان لگتار ڈیفریشن کا شکار ہو رہا ہے کیونکہ اس کے پاس نوکری نہیں ہے اس کے پاس روزگار کا کوئی زریعہ نہیں ہے اس کو کس طرح سے دے جب سے ہماری سٹیٹ ٹوٹی ہوئی ہے پہلے کوشش رہے گی کہ ہماری سٹیٹ کو واپس دیا جائے ہماری سٹیٹ کی جو ایک پہچان تھی ہماری یوٹی سے ہم نے دیکھا سٹیٹ بنتے سٹیٹ سے یوٹی بنتے ہم نے پہلی بار سنا تھا یہ پہلی بار ہوا ہمارے ساتھ آسا ہوا جمہو کشمیر کے ساتھ ہماری پہچان ختم کرنے کی کوشش کی ہماری ایک ڈوگرہ کی لوگوں کی کلچر تھا ہمارا جہاں ڈوگرہ کی شان تھی ہماری تو آئی یوٹی بنا کے ہماری شان بھی ختم کی ہے تو اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لڑائی رہے گی کہ ہم یہ سٹیٹ کو لانے کی پوری کوشش باپس کریں گے تین سو ستر کو لے کر کچھ سیاسی پارٹیاں کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس لائیں گے اور کچھ سیاسی پارٹیاں کہہ رہے ہیں کہ جو چیز دفن ہو گئی وہ واپس نہیں آ سکتی آپ کا کیا سٹینڈ ہے تین سو ستر کو لے گا اگر جمہو کشمیر کے لوگ ہمیں موقع دیتے ہیں ہماری سرکار بناتے ہیں تو ہم پورا اس پر ایکشن کریں گے اور اس کو لا کے دکھائیں گے باپس یہ لوگوں کا وعدہ ہم کرتے ہیں کہ ہم لا کے دکھائیں گے سٹینڈ باپس بہت بہت شکریہ آپ کا رفیق ملک صاحب تھے ہمارے ساتھ مختلف مسائل کو لے کر ہمارے ساتھ بات چیت کی اور لگتار جستہ رہاں سے اب آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے باقی سیاسی پارٹیاں لگتار تیاریوں میں جھوٹی ہوئی ہیں تو وہیں لگتار نئے لوگوں کو پارٹی میں لانچ کر رہی ہے تاکہ نبی کی نبی سیٹوں پر زموہ کشمیر سے انتخابات لڑے جائیں آپ کی کیا رائے ہے کومیٹ ورکس میں ضرور دیجئے گا تب تک کے لیے آپ بنے رہیے انکوائر روڑے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ